السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پٹیل سیکنڈیئر میتمیٹکس چپٹر سکس انٹیگریشن ایکسرسائز سکس پائنٹ سیون بائی پارٹس پڑھا رہا تھا اسی کو کنٹنیو کروں گا لاسٹ ٹو لیکچرز میں میں نے ایلن اور انورس کے کوشنز کروایا تھے اب میں آپ کو ٹرگنومیٹرک اور الگبرک کا کومبینیشن کروا رہا ہوں میں نے آپ کو یہ سکایا تھا سوال میں ایلن نظر آ جائے تو نہ آو دیکھو نہ تاؤ دیکھو ایلن کو یوں سپوز کرو اگر ایلن نہ ملے تو انورس کو تلاش کرو اگر دونوں نہ ملے تو الگبرک کنٹشن کو تلاش کرو جناب یاد رکھیں ورڈ لیا سب سے پہلے ایلن ایلن کے بعد انورس اور پھر انورس کے بعد الگبرک جناب کوشن میں ہمیں نظر آ چکا ہے الگبرک الگبرک کو ہم یوں سپوز کریں گے اور ٹرگنومیٹرک کو ہم وی سپوز کریں گے جو بچ جاتا اس کو بھی سپوز کرتے ہیں جناب یوں کو ڈیفرینشیئٹ کیا جائے گا تو ایکس کا ڈیریویٹیو ون آئے گا وی کو انٹیگریٹ کیا جائے گا تو جناب کوس ایک سکوائر کا ڈیریکٹ فورمولا آتا ہے مائنس کھوٹ واضح رہے کہ انگل کے ڈیریویٹیو سے ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے یہ بات 6.3 میں بہت ہم سیکھ چکے ہیں اس کو ہم لکھ لیں گے مائنس 2 کارٹ ایکس بائیٹ لیفٹ ہنڈ سائٹ ہمیشہ کوشن بنے گا آنکھیں بند کر کے کوشن لکھ دیجئے جناب یوں برابر ہے ایکس کے انٹیگریل بھی ہے مائنس 2 کارٹ ایکس بائیٹو انٹیگریل بھی برابر ہے مائنس 2 کارٹ ایکس بائیٹو جناب یہ ہو جائے گا مائنس 2 ایکس اور یہاں ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہے مائنس مائنس پلس 2 بہار آ جائے گا اور کارٹ کا ڈیریکٹ انٹیگریل آتا ہے ایل این سائن واضح رہے کہ انگل کے ڈیریویٹیو سے ڈیوائیٹ کیا جائے گا جناب 1 اپاون 2 ایکس اپاون 2 کا ڈیریویٹیو ہے تو یہ 2 to the 4 ہو جائے گا and that will be our answer نیکس کوشن دیکھتے ہیں جناب کوشن ہے ہمارے پاس 9x 10 سکوائر 3x dx تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ الڈیویٹ کو یوں سپوس کیا جائے گا تو ٹرگرومیٹرک جو بچے گا اس کو بھی سپوس کیا جائے گا تو ہمیں پتا ہے کہ جب 10 سکوائر کو ہم انٹیگریٹ کرنے بیٹھیں گے تو دور اندیشی یہ ہے کہ ہم 10 سکوائر کو ڈیریکلی انٹیگریٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے کیا کیا ہم نے کوشن کے اندر 10 سکوائر کو کنورٹ کر لیا سیک سکوائر تھیٹا مائنس 1 سے یہ 9x اس سے بھی ملٹیپلائے ہوگا یہ 9x 1 سے بھی ملٹیپلائے ہوگا جناب یہ تو بن گیا بائپارٹس کی فارم اور 9x کو جب ہم انٹیگریٹ کریں گے تو آنسر آئے گا x کا x سکوائر پونٹ اب اس کے اوپر بائپارٹس لگایا جائے گا تو جناب الگبرک کو ہم u سپوس کریں گے اور جو بچا ہے وہ ٹرگنومیٹرک بچا ہے اس کو ہم v سپوس کریں گے جناب u کو ڈیفرینشیئٹ کیا جاتا ہے اور v کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے تو جناب سیک سکوائر کا ڈائریکٹ انٹیگریٹ ہے ہمارے پاس 10 3 x اور انگل کا ڈیریبیٹیٹ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے as we have studied in exercise 6.3 تو left hand side ہمیشہ question بنتا ہے واضح رہے values put کریں گے جناب u برابر ہے 9 x کے integral v برابر ہے 10 3 x upon 3 کے integral v برابر ہے formula کے اندر value put کر رہے ہیں جناب derivative of u برابر ہے 9 تو جناب یہاں پر cancel ہو رہا ہے 3 ones اور 3 threes یہ بھی 3 ones اور 3 threes تو جناب اس کو تو اس کا آنسر اس کا آنسر اس کا آنسر ہمارے پاس لکھا لکھا ہے 3 x 10 3 x کنورٹ کر لیں گے اور پھر بالکل ایسے ہی وہ سوال ہو جائے گا بتائیے گا سب ویڈیو کیسی لگی اور مور ویڈیو سبسکرائب تو مائی چینل سر احسان عبداللہ پتیل سلام